جناب حضائفہ علم صاحب جھارکھن سے ارز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت کی بارگاہ میں سوال ارز یہ ہے کہ قرآن شریف محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے بہار شریعت میں ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی کمی بیشی محال ہے جو کہے کہ اس میں سے ایک حرف کی بھی کمی یا گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ قطعا کافر ہے حلاقی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرات کمی بیشی کر کے قرآن شریف کو چھاپ دیتے ہیں یا اپلیکیشن میں قرآن شریف کی کبھی کبھی ایک دو حرف میں کمی آتی ہے تو حضور وضاحت فرما دیں کہ بہار شریعت کے اس مسئلے کا کیا حکم ہے جناب حضائفہ علم صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے اور ایک حرف کی بھی تبدیلی محال اور ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی تبدیلی قرآن کریم میں کر دیں جس کو اللہ کی طرف سے یا قرآن کا حصہ مانا جانے لگے اور اس تبدیلی کو کوئی پکڑ نہ سکے اور قرآن اللہ کا کلام اور لوگوں کے کلام یا لوگوں کی تبدیلیوں کے ساتھ مل کر کے گڑمٹ ہو جائے ایسی تبدیلی بلکل نہیں ہو سکتی یہ بلکل محال ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی شخص حمد کرے گا چاہیے یہودی ہو مسرانی ہو غیر مسلم کوئی بھی ہو یا غلطی سے یا جان بوچ کر کے کوئی بھی کتابت قرآن میں غلطی کرے گا غلط کلمہ اس میں بڑھا دے یا قرآن کریم کا کوئی کلمہ اس میں سے حضب کر دے جب بھی کوئی ایسا کرے گا تو فوراں حفاظ قرآن علماء اہل اسلام اس کو پکڑ لیں گے اور غیر قرآن کو قرآن کریم سے الگ کر دیں گے قرآن کریم کے اتنے نسخے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور قرآن کریم بچے بچے کے سینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں سے بھی زیادہ حفاظ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام دشمن طاقت قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی تبدیل کرنا چاہے ایک بچہ بھی اسے پکڑ لے گا لہٰذا اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا بس یہ ہے کہ کسی نے کوئی سورہ لکھی ہے اس میں ایک دو آیتیں کم زیادہ کر دی یا ایک دو حرف کم زیادہ کر دی اور کسی کے سامنے پیش کر دی اس کو یہ سمجھ نہ کی دیکھیں اس نے گھٹا بڑا تو دیا یہی گھٹانا بڑانا یہ گھٹانا بڑانا ایسا گھٹانا بڑانا نہیں ہے کہ لوگ اسے قرآن کا حصہ سمجھنے لگیں یہ تو ایسی سازش ہے جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور یہ جو باہر شریعت میں فرمایا کہ ایسے تبدیلی ناممکن ہے قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے یعنی قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے جب بھی کوئی شخص اس میں تبدیلی کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا اور یہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا انتظام فرمایا اور مزید یہ کہ حفاظ کرام کو اس کا وسیلہ بنایا کہ حفاظ کرام ایسی تبدیلی فوراں پکڑ لیں گے واللہ تعالیٰ عالم بالصواب